موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف جو اپیل منظور کی تھی اس کیس کی اس کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے نواز شریف ان کیسز سے ان تمام کیسز سے بری ہو چکے ہیں جو دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان ان پر بنائے گئے تھے اور ان پر ان کو سزائیں سنائی گئی تھی اور اب عدالتوں نے ہی ان کو ان تمام کیسز سے بری کر دیا ہے اس طرح کی کیسز کی کیا وقت ہوتی ہے عوام کی نظر میں اور کیا سزا دینے والے بھی جواب دے ہوں گے اس پر بات کریں گے دوسرے طرف ناظرین ایک اور بہت اہم کیس جس کا ہم نے گزشتہ دنوں میں بھی ذکر کیا جب وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے والا تھا بھٹو قتل کیس پر جو صدارتی ریفرنس آصف علی زرداری نے دوہزار گیارہ میں دائر کیا تھا اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے نو معاونین جو ہیں اس سلسلے میں مقرر کر دیا ہے یہ مقدمہ کس طرف بڑھے گا اور اس پر کیا مزید بات ہو سکتی ہے اور کس طرف کیا روخ اختیار کرے گا اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے کہ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے امریکہ میں الیکشنز آنے والے ہیں اور آنے والے الیکشنز میں یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں خاص طور پر پلسطین کے خلاف جو کچھ وہاں پر جاری ہے جاری ہے ان کا جو بائیڈن کے جو کے لیے کیا کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیا افیکٹ پڑے گا اگلے الیکشنز پر اس پر بات کریں گے بخاری صاحب بخاری صاحب میں ٹھیک ہی ہوں جانتے ہیں بخاری صاحب سب سے پہلے تو آج جو ایک کیس رہ گیا تھا نواز شریف کا اس سے بھی فائنلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں اور آبویسلی یہ بڑی آبویس سی بات ہو گئی ہے کہ اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے اگلے وزیراعظم بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے وہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ سے لے گیا لیکن اس کیس سے جو ہے وہ یہ فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا لیکن کیا جو عوام ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے ان تمام کیسز میں جن کو اب ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کی طور پر استعمال کیا جانا کہا جاتا رہا ہے اور اب یہ پروف بھی ہو گیا تو عوام کی نظر میں اس کی کیا وقت ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آج کے فیصلے کے بعد یقینی طور پر پوری مسلمی نواز خود نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ان کے دوست اور باپ سارے بہت خوش ہوں گے لیکن میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے بہت پریشانی کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے قائم کیے گئے مقدمات کا یہ حشر ہو جس طرح سے اب یہ ایکسپوز ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کو درست کرنا بہت ضروری ہے جب یہ کیسز بن رہے تھے اس وقت بھی بولنے والے بولے ہم نے بھی اس کے اوپر اپنا جو بھی کنٹیبیوٹ کر سکتے تھے وہ کیا اور کہا اس وقت ہم نے باوجود تمام تر پریشرز کے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ جال سازی کے تحت بنایا جا رہے ہیں میں آپ کو اس کیسز کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے واجد زیادہ صاحب ہوتے تھے ایک جو ایف آئی اے کے تھے جو سب سے پہلے انسٹرومنٹ بنے نواز چیف کے ساتھ استعمال ہونے کے لیے جن کے سبرائی میں جی آئی ٹی بنی وہاں وہاں بات بھی پہنچتے ہیں پہلے ایف آئی اے کے ذریعے ان کے خلا مقدمات قائم کیے گئے پھر اس کے انعام کے طور پر ان کو ایلیویٹ کیا گیا اور وہ جی آئی ٹی کے ہیڈ بھی بنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو انسٹرومنٹل تھا ان سارے کیسز بنانے کے اوپر بنانے کے لیے مگر وہ ہی وز ایکٹنگ از ایجنٹ اف تا دن سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا نام دیتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہتا ہوں میری مرادکتن بھی ڈیگریڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کو نہیں ہے یہ اس ملک کی ایپیکس کورٹ ہے ہم سب پر اس کا احترام واجب ہے لیکن اس کے اندر جو لوگ مختلف عودوں پر یعنی انصاف کرنے کے لیے جو تائنات ہوتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں ان کا کام ہے انصاف کرنا ان کا کام پارٹی بننا نہیں ہے ان کا کام کسی کے خلاف وینجینس کرنا نہیں ہے ان مقدمات کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈر پریشر ال انٹینڈڈ اور وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے تھے آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک جی آئی ٹی بنے اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک جج نگران جج مقرر ہو جائے تو آپ کو انٹینشنز تو وہیں سے پتا چل گئی تھی کہ nothing would be done without the consent and the good will of the supreme court ٹھیک ہے گیا وہ justice ابھی بھی supreme court کا حصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ supreme court نے بھی اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک یہ مقدمات بننے کے بعد ان کے سامنے نہیں آیا اور ان کے سامنے آنے کے بعد ان میں سزائی نہیں ہوئی آج ان تمام مقدمات کا بھرم ٹوٹ رہا ہے ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے سارے کیسز سے بری ہو گئے ہیں لیکن میں ایک بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت ہماری چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سرم کورٹ ہیں ان کے تمام اہم ججز کو چاروں چیف جو ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی انہوں نے انہی مقدمات میں یہ کہا تھا کہ they were badly lodged they were badly prosecuted نہ evidence تھی نہ کوئی گواہی تھی یہ کورٹ کے چیف جسٹسز کے رمارکس ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی خود اس وقت کے different چیف جسٹسز نے کہا یہ arm twisting کا ادارہ ہے نیب اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے میں کورٹ کر رہا ہوں زباداری سے کورٹ کر رہا ہوں یہ prosecution بہت بری ہے اس میں کہیں کوئی گواہی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اتنی flimsy grounds کے اوپر سزا دی گئی کہ آپ آج دیکھیں آج اس کا شعر جو ہے مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں کے اوپر جو جب relief ان کو مل رہا تھا آپ اشارہ میرا سمجھ رہی ہوگی تب تو یہ عدالتیں بہت ٹھیک تھی لیکن اب یہ عدالتیں marriage پر اگر فیصلہ کر رہی ہیں تو یہ بہت بری ہو گئی ہیں تو یہ بھی دورہ میار جو ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا آج عرفان قادر صاحب بولیں اور بہت ہی pinpointed انہوں نے دو چار باتیں کی ہیں جو میں اعتقال سے ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پہلی بات انہوں نے کہا کہ پاناما کیس سے بات شروع ہوئی تھی اور اکامہ پر آپ نے ایک بندے کو نہل کر دیا دنیا کی jurisprudence کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو پیٹیشن میں اس کے اوپر کبھی سزا جزا نہیں ہوتی کہیں اکامہ کا تذکرہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے گھڑا گیا جواز یہ بزاتے خود اتنا بڑا ثبوت ہے کہ کیس کے اندر otherwise کچھ نہیں تھا اگر آپ یہ premises ٹھیک بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاناما میں نہ نواز شریف کا نام تھا نہ اس کا کوئی قصور تھا یہ آج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود کوٹ وہی سپریم کوٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے anyway یہ تو ہو گئی بات ایک طرف دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھیں گے سب سے important part کیا ہم سپریم کوٹ جیسے اللہ عدلیہ کے institutions کو اس طرح political victimization کے لیے استعمال کریں گے آج تو قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہو ہیں ساری دنیا جانتی ہے ان کے کیا style ہے ان کا کیا ان کی conviction ہے لیکن آنے والے دنوں میں جو مزید chief justiceز آئیں گے جو مجید judges بنیں گے courts کے ان کے لیے میرے خیال سے یہ ایک حدایت نامہ بھی ہے عبرت کا سبق بھی ہے لہٰذا کچھ بھی ہو جائے انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو کبھی کسی کے خلاف vengeance کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کے خلاف ذاتی انا اور ذاتی اناد کے لیے مقدمات قائم نہیں ہونے چاہیے اب دیکھئے جو اس کی outcome ہے اس کی بری ہونے کے بعد اب ان کے اوپر صرف ایک چھوٹی سی قدغن ہے کہ ان کی وہ ناہلی جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہوئے تاہیات کر دیا تھا جس کا constitution میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور اس کی ایکویشن دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں بنتی ہے کہ the gentleman will be disqualified for the tenure of the assembly جس اسمبلی کا وہ حصہ ہے جس کا وہ رکن ہے اس کا جو بھی تنیور چاہے وہ تین سال ہے چار سال ہے پانچ سال ہے اس کے لیے اناہل ہو جاتا ہے اگلی دفعہ وہ نئے mandate کے لیے پھر عوام کے پاس جاتا ہے کہ do people still trust him or not تو یہ حق جو ہے یہ عدالتوں کے پاس اپنی پاس اپنی مرضی سے نہیں ہے یہ قوام الناس کا ہے جنہوں نے پہلے منتخب کر کے بھیجا تھا اور جن کے پاس ان کو واپس جانا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ کا عدارہ بھی اسی طرح سے ہم میں رہی ہے لیکن بخاری صاحب قانون میں بھی تو ایسے سکم ہے جہاں پر یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس طرف آپ اشارہ کرنے لگی ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اچھا جی جنہوں نے سب کچھ کیا تھا ان کے اوپر بھی کوئی قدغن ہے ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ پڑ سکتا ہے کہ نہیں یقینی طور پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب مختلف لیولز کے اوپر اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو بری ہو گئے ان کی ناہلی ان کا پرائیم سٹر کے آفس سے نکالا جانا ان کا پارٹی کی سربراہی سے اٹھا دیا جانا اس کی کمپنسیشن کیا ہے یعنی جب ایک عدالت سے ہی پروو ہو جائے کہ انجسس ہوا ہے تو تب تب کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا اس کی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گنجائش موجود ہے کہ نہیں کہ جی ان جس سے بھی سوال تو پوچھا جائے کمپنس کمٹی جناب یہ آپ نے کیا کیا ایک آدمی کا کیپولیٹر کیریر آپ نے برباد کر دیا ایسے مقدمات میں اس کو سزا دی جن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا جو میرا نہیں خیال کہ یہ مقدمات دوبارہ کوٹیبل کوٹس بھی کبھی بنیں گے اس لیے کہ اس کے اندر پرسنل بائس اور وینجینز یہ دو ایلیمنٹ بہت سٹرونگ تھے اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جان جھوٹ گئی ہے دوسری طرف دوسرے مقدمہ کا آپ نے ذکر کر دیا ساتھی اس میں جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ the damage has been done وہ شخص جو ہے اس کو پھانسی لگا کے آپ نے وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن وہ اپنی لیگسی چھوڑ گیا ہے اس کی لیگسی چاہے بیندر بھٹو کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں چاہے آج بلاول زرداری کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں تو لیگسی موجود ہے ایک سلوگن میں نے پولٹیکل ایسا دیکھا ہے جو کہیں جائی نہیں رہا وہ ہے کہ کتنے بھٹو مارو گئے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا یا بھٹو زندہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں لیگسی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص for whatever he stood for the nation is still remembering him تو ایک تو یہ اس کا کیا ازالہ ہوگا یہاں بھی بات وہی ہے کہ جنہوں نے ان کو سزا دی تھی ان جنرس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کوئی پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہ اپنے کے اکلوار کیا تھا آپ یہ دیکھئے بنیادی طور پر یہ مقدمہ سیشن کوٹ سے شروع ہونا چاہیے تھا مرڈر کا مقدمہ تھا ہائی کوٹ کے اس وقت کے مولوی مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اب درجت ہمیں برندو نہیں کرا سکتا ان کے لیکن وہ انہوں نے براہ راست اپنے پاس مگا کے لگوا کے ان کو سزا سنا دی اب آپ مجھے بتائیے is this justice should such a decision stay تو یہ جو کھل گیا ہے نیا کھاتا اور again the credit goes to قاضی فائزی سا but not only that he fixed it for hearing but یہ کہ ساری دنیا سنیں اس کو ساری دنیا دیکھیں کہ کتنا بڑا کروار ہوا تھا ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اور بلاول بھٹو نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو اور اس کے جو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ لوگوں کو بہت سارے سوالات کے جواب تو during the proceeding مل رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جواب مل جائیں گے جس کے وہ منتظر ہیں جب یہ proceeding conclude ہوگی ایک جسٹس صاحب جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے آج ایک بیچ میں سے نیا سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ چونکہ فیصلہ ہو چکا سیونکورٹ کا اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اس کو تو ڈیوپن نہیں کر سکتے لیکن کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک شخص کے ساتھ نانصافی ہوئی ہے کیا اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے میرا نہیں خیال کہ اس کو ادھورا چھوڑنا چاہیے تو اب چونکہ اس کے یہ فکس ہو گیا ہے اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہم کریں گے تو فیصلہ یقینی طور پر آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ونڈیکیٹ ہونا چاہیے لفکار علی بھٹو کا نام اس مرد کیس سے جس میں وہ بالکل ملوث نہیں تھے نہ وہ موقع پر موجود تھے ان کے اوپر جو چارج لگایا گیا وہ تھا ابیٹمنٹ کا دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی ابیٹر جو ہے اس کو سزائے موت نہیں ہوتی تو بخاری صاحب کیا عدالت کا اس وقت کی عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ چینج ہو سکتا ہے دیکھئے اس کو آپ انڈو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ that was a bad decision that mr. بھٹو was not guilty of murder بہت سارے options ہیں عدالت کے پاس اور وہ کھلتے چلے جائیں گے جون جون اس کی proceedings ہوگی لیکن یہ بات تیہ ہے ایک ایسا مقدمہ کا فیصلہ جس کو آپ jurisprudence میں court نہیں کر سکتے جس کو پوری دنیا میں treat گیا کیا گیا کہ it is a judicial murder آپ مجھے بتائیے کیا تو عزت رہ گئی ہمارا نمبر ایک سو چیلیس سن میں پر اہویں اہویں تو نہیں ہے نا انصاف کے حوالے سے آخر اس کی یہی کچھ وجوہات ہیں نا یہ دو پرائیم سٹر کے ساتھ یہ سلوک ہم نے آپ کو بتایا ہے عدالتوں کا تو یہ it speaks for itself اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو ہم اور ضمی بوس ہوتے جائیں گے انصاف کے حوالے سے ہماری استعدابی یہی ہے ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اب بھی اگر courts merits کو بنیاد میں آکے فیصلے کرنے شروع کر دیں تو وہ کھویا ہوا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے ورنہ اسی طرح کا کام ہوتا رہے گا کہ ایک شخص جس نے وہ جرم کیا نہیں ہے اس کو سزا ملتی رہے گی ووڈی ہوتا رہے گا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا یہ کھلوار بند ہونا چاہیے اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ناظرین ڈی آئی خان میں سیکیورٹی پورسز نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق اسمائل خان میں گزشتہ رات یعنی گیارہ اور بارہ دسمبر کی جو درمیانی راتی اس میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں جس پر یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا اور اس دوران سترہ دہشت گرد ہلا ہوئے بخاری صاحب پچھلے سال نومبر میں ٹی ٹی پی نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونکہ میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردوں کی جو ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں تھیں وہ مزید تیزی سے بڑھنے لگیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ایک مرتبہ پھر وقت کی ضرورت ہے یہ رونا ہم کئی مرتبہ رو چکے ہیں یہاں اپنے پروگراموں میں یقینی طور پہ اس پر اگر عمل ہوا ہوتا ہے لیٹرین سپیرٹ کے اندر تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے ہیں لیکن یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یا سلسلہ جاری ہے اس کے پر مجھے وہ ایک شاعر کا شیر یاد آ رہا ہے کہ گزرنے کو تو مجھ پر بھی یا جب ایک حادثہ گزرا مگر یہ جب ہوا جب غم کا عادی ہو چکا تھا میں تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ کرتے رہتے ہیں اس سے ہم نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں نہ اس میں ہمارا وہ ریزولو کہیں تھنڈا پڑ رہا ہے کہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ ہمارا پہنچے ہی پہنچے تو فوج اپنی پوری کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے اس کے جوان اور اس کے آفیسرز اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں توقع ہے کہ یہ مسئلہ جلد ختم ہو جائے کہ اس سے پہلے ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکے ہیں اگر آپ مجھے جازدیں تھوڑا سا ریکال کرنے کی آپ کے عوضہ کے سب سے پہلے سوات میں آپریشن رہ راست ہوا تھا پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عذب ہوا پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد ہوا اور یہ فتنہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا یہ تو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا اس کو کہ یہ آپریشن بڑے کامیاب آپریشن تھے جانوں کا نقصان ہوا لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہمارے فوجیوں نے بھی کیا ہمارے سویلینز نے بھی کیا یہ چیزیں قابو آگئی تھی سوچنے کے بات یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو میں آج ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک is one good reason کہ وہ چونکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے ایکانومی کے لیے وہ ویسل بلور ہے اس کو ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بجا طور پر گولڈ مائن کہا وہ اگر اپنی پوری اس کے ساتھ کمیشن ہو گیا ہوتا تین چار سال جو مہاتمہ صاحب نے ضائع کر دیئے انہا ہوئے ہوتے تو آج ہم ایکانومی کے لیے یہ بھیک لے کے کچھ اول نہ پھر رہے ہوتے جب کہیں کبھی وہاں پر کوئی positive development ہونے لگے گی یہ لوگ reactivate ہو جاتے ہیں یہ میری بات کو آپ سمجھ لیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھا اب اس کی تکلیف کن کو ہے جلدی سے recall کر لیتے ہیں سب سے زیادہ اس کی تکلیف تکلیف امریکہ کو ہے اس کے بعد اس کی تکلیف بھارت کو ہے اور بھی بہت سارے ہیں وہ کہہ کچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کا اپنی بہتری کا اپنی معیشت کا اتنا بڑا منصوبہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی تو بخاری صاحب کیا ہمیں ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے اس وقت دیکھیں میں آپ کو ارض کروں ہمیں پہلے اس کی گراس روٹ لیبل تک پہنچنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے دیکھیں ایک بات تو بالکل تیہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے پرابلم ہے وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ٹی ٹی پی کے پیچھے کابل گورنمنٹ ہے ایسا نہیں ہے لیکن افغانستان تو اس کا افغان حکومت جو ہے وہ اس کو ریالائز نہیں کرتی ہے کہ یہ افغانستان دیکھیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی زمین تنگ کریں ہم وہ ہمیں جواب میں کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لوگ ہیں آپ انہیں لے جائیں ہم نے ان کی بات مانی اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ہتھیار پھینک دیں پاکستان کے کونسٹیٹوشن کے ساتھ الیجینس جو ہے وہ انانس کریں موسٹ ویلکم یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا ہم انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ پر جن لوگوں کے جن کے گھروں کو نشانہ منایا گیا دہشتگردی کے ذریعے وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب آرے فلوی نے جب ان کو بلانے پر بات کی تھی معافی کا اعلان کیا تھا میں اسی طرف آ رہا تھا آپ وہ جلدی پہنچ گئیں وہاں اسے دیجے پر دیکھئے مہاتمہ خان صاحب نے اسرار کیا اور مجبور کیا جنر باجوا کو اور جنر فیض امید کو جو اس وقت ایک چیف امامی سٹاف سے دوسری ڈی جی آئی سائی تھے کہ وہ ان دشتگردوں کو معافیاں دے ہیں معافیاں دلوائے ہیں لہٰذا انہی کی کوششوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے چار سو سے زیادہ لوگوں کو جو جیل میں سزائیں بگت رہتے ہیں ان کو بری کر دیا رہا کر دیا ان کی چیکو گئے جی اس کے بعد مہاتمہ خان نے ان کو وہاں سے لالا کے بسانا شروع کر دیا اب میرا تفصیل نہ پوچھئے مجھ سے یہ بات اسٹیبلشت ہے تیشدہ ہے کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ خود انہوں کہا تھا انہوں کہا تھا میرے بس میں ہوتا میں تو ان کے دفاتر کھول دیتا یہاں یاد نہیں ہے آپ کو تبھی تو نام طالبان خان پڑھا تھا نا اینیوی اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے ان دشتگردوں نے یہاں پاؤں جمعے ہیں تب سے ہماری سیکیورٹی ولنریبل ہو گئی ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھئے ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ جی اگر ایکشن پلان کے اوپر ٹھیک سے عمل ہو جاتا دوسری بات یہ کہ ان کے سلیپر سیلز جو ہے یہ اگر ہم بروقت ختم کر دیتے تو جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے ایک سہولت کاری کا تو اشارہ میں نے دے دیا آپ کو مہاتمہ خان سے لے کے اور جنرل باجوہ جنرل فیض عمید صاحب کے دور میں کیا ہوا کیوں ہوا کس لیے کیا انہوں نے میری سمجھ سبل کو بالا تر ہے کیونکہ ان کو بلا کے اپنے گھر میں رکھ کے ہم نے اپنی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی ہے ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ ولنریبل کر دی یہ ہے آپ دیکھئے فوکس کہاں ہیں فوکس کے پی کے پہ ہے فوکس بلوچستان میں ہیں یہ دونوں ہی ایک روٹ ہے اور دوسرا بیس ہے تو بخاری صاحب وہ جو اس وقت کی اسٹابلشمنٹ اور خان صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر موجود ہے پریوییل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سنٹیمنٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے دیکھئے ایک گزارش یہ ہے کیا یہ کسی نے بھی ہو اے بی سی ڈی ہم نہیں پڑھتے بلیم گیم میں لیکن جس نے بھی کیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ تو دشمنی کی ہے نا اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والے آدمی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس حد تک ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی ہم سی پیک کے تحفظ کے لیے آپ کو پتا ایک پوری آثورٹی بنی ہے سی پیک سیکیورٹی آثورٹی جس میں ساڑھے بارہ ہزار لوگ ہمارے ہیں ساڑھے بارہ ہزار چائنیز لوگ ہیں آپ کو نہیں یاد وہ کہ بھارت کی سپانسرشپ کی وجہ سے چینی انجینروں کے ساتھ ہوا جو کچھ جس طرح ان کا قتل عام ہوا جس طرح ان کو اغباء کیا گیا فررانچم and everything سب کچھ یاد کرنا چاہیے نا تاکہ ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں یہ سب کچھ کون کر رہا تھا کوئی سین پاکستانی نہیں کر سکتا unless he belongs to these forces اور یہ forces پاکستان کے لیے بہت بڑا نیگٹیو یعنی وارننگ بھی ہیں ان کے سیکیورٹی کے لیے ہماری بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہیں ہمیں اس بحث میں پڑے کہ کس نے کیا کیوں کیا کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا تو بخاری صاحب یہ تو بہت پھیلتا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ چلاس جو ہے وہ یہاں سے کچھ گھنٹوں کی نصافت پر ہے اور چلاس تک بھی یہ دہشت دردی کے واقعات ہوئے گزشتہ کچھ عرصہ کچھ عرصہ پہلے کی واقعہ ہوا کہ جب بس سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا تو یہ والے واقعات بھی کم نہیں ہیں لیکن آج والا واقعہ جو کل والا واقعہ ہے یہ بھی بہت ڈیرنگ ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے یعنی ایک تو اتنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہونا اور پھر جب ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر ایک برود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چوکیں کے ساتھ ٹکرا دینا جس کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے ہیں وہ تو چونکہ چھت گر گئی اس کے نیچے تیس لوگ آگئے ورنہ تو ستائیس لوگوں کا کلہ کمہ کیا ہے انہوں نے بخاری صاحب یہ تو پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں سلیپر سیلز بھی ہیں سہولت کاری جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ان لوگوں کو جو اس معاملے میں پکڑے جائیں سخت سے سخت ترین سزائے نہیں دی جائیں گی جب تک ہمارے اندر جو لوپ ہول ہیں جو ان کے روٹس ہیں جہاں سے یہ پینٹریٹ کرتے ہیں اس کو ہم نہیں روکیں گے اور دوسرا اس میں اضافہ ایک اور وجہ سے بھی حال سے اس کا ذکر نہ کریں ہم تو بڑی زیادتی ہوگی وہ جو ہم نے اللیگل لوگ یہاں پر آبسے تھے ہاں ان کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے نہ کوئی کاغذ ہے نہ کوئی پرمٹ ہے نہ کسی کی اجازت ہے وہ یہاں آکے بزنس بھی کر رہے ہیں وہ یہاں آکے ڈالر جو ہے خرید کے واپس بھی اس کو افغانستان کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں تو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے لیے میرے خیال سے جو فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے گھر بھیجا جائیں اور پھر یہ نہیں کہا کہ اب ہم آپ کو ایکشپٹ نہیں کریں گے ان کا جائیں پاسپورٹ بھی انہیں واپس آئیں اور یہ بھی کہا کہ بزنس کریں یہاں لیکن we must know who you are یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی identity کبھی ہمیں پتا نہ ہو آپ ہمارے وسائل بھی لوٹ رہے ہوں اور کھا رہے ہوں اور ساتھ ساتھ ہمیں گولیاں میں مار رہے ہوں یہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو یہ دو ریزنز ہیں سی پیک اور یہ جو فیصلہ ہے جو اس نے گان حکومت نے بڑا دیرنگ فیصلہ کیا ہے کوئی سینسبل پاکستانی اس کے مخالفت نہیں کر سکتا ایک ہے صاحب جو فرطاللہ بابر صاحب ہے وہ ایک پٹیشن لے کے پہنچے ہیں کسی کوٹ میں کوٹس کو سننا ہی نہیں چاہیے یہ یہ کیس کی ہیرنگ ہی نہیں ہونی چاہیے اس لیے بخیصہ وہی میں نے بات کی نا کہ ایک سینٹیمنٹ یہاں پر موجود ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بڑے لیول پہ اس وقت ٹریک ڈاؤن جا رہی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان جگہوں کو بند کیا جائے جہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ دس چوکیاں اس حوالے سے ایف آئی اے کی بنائی جا رہی ہیں ناظرین غزہ میں اس وقت جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ اٹھارہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور جو بھوک کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی خراب ہے اور جو امدادی ایجنسی ہے اس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں میں بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ جو امریکی وزیر خارج آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ جنگ کا واحد حل اسکری حل ہے جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن صاحب ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بخاری صاحب کیا امریکہ نے جنگوں کے نتائج نہیں دیکھے عراق میں جنگ کی پھر اس کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ان کو انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ جنگوں کے بعد صورتحال مزید خراب ہوتی ہے مخدوش ہوتی اور خاص طور پر اس پورے خطے کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ زلیل ہونے کی کوئی دس بارہ سال کے بعد ایک مسلسل عادت ہے شروع کرتے ہیں ہم ویتنام کی وار سے اٹھارہ سال تک امریکہ بہادر نے وہ جنگ لڑی پوری قوت کے ساتھ نیٹو کی فورسز کے ساتھ جو جو بھی ان کی کمانڈ پہ تھا لیٹس ویپنری لیٹس ائر فورس اور جس حالت میں وہ وہاں سے بھاگے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنرل جو ہیں وہ اپنے انڈرویرز میں تھے جوتیاں پاہوں میں نہیں تھی گلے میں کمیز نہیں تھی اور ہیلیک آپ نے عراق کا ذکر کیا آپ نے دیکھا وہاں سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے اس کے بعد آپ نے دیکھا افغانستان سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے ہیں آپ نے دیکھا سیریا میں کوشش کی انہوں نے وہاں سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے ہیں تو ایک تو وہ ہر نئی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں بغیر کسی exit strategy کے یعنی گھوز جاتے ہیں جنگ میں نکلنے کا نہیں پتا ہوتا پھر زلط ان کی شروع ہوتی ہے تو یہ زلط ان کو یہاں سے بھی اٹھانا پڑے گی یہ نیتن یاہو صاحب کو اور ان کے فارن منسٹر کو میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ ظلیل ہونے کے لیے تیار رہے ہیں کتنے دن اور کتنے لوگ مار ہو گئے اور but ultimately you have to pay the price for it not only the leadership but the people of those countries who are supporting israel ruthlessly ان سب کو اس کے قیمت چکانی پڑے گی کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ویسے بھی وہاں کی ویپنری انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارے یہ سب تو چلیے میں کہتا ہوں کہ اس کو تو آپ زیبے داستان کہہ لیجیے لیکن جو گراؤنٹ پر ہو رہا ہے وہ سب آنکھیں دیکھ رہی ہیں اب وہ دور نہیں ہے جہاں یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ کسی نے کیا کیا ہے غزہ کے اندر جو بربادی ہوئی ہے جو جانین نقصان ہوا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام تر قوتوں کے تمام تر پروپاگنڈا ایلیمٹس کے باوجود بھی عالمی راہی ہیں وہ حماس کے حق میں اٹھ رہی ہیں چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ جرمنیہ ہے کوئی ملک لے لیجئے ایک پوری بھرپور قوت کے ساتھ ایک آواز ان کے حق میں ابر رہی ہے تو بخاری صاحب ابھی جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی حماس کے رانمائے ہیں ہم وہاں وہاں پر حملہ کریں گے یہ ایک ایسی یہ دیوانے کی ایک ایسی بڑھ ہے جس کے اوپر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے نیتن یاہو پر میں آپ کو ایک تاریخ کے اوراک اگر آپ پلٹے تو وہاں سے ایک مثال نکالتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی پہلے بھی حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی اور اس حوالے سے انہوں نے ایک مساد کے پانچ ایجنٹ کا ایک سکارڈ بنایا تھا جن کو ایک نرو ایجنٹ کہتے ہیں اس کو جو پاس سے بھی گزر جائے آپ کے تو آپ کی ہلاکت ہو جاتی ہے اٹالیس گھنٹوں میں اور اس کو مشن دیا تھا کہ وہ جارڈن میں جا کے جو اس وقت کے حماس کے اس وقت کے کیا وہ اب بھی ہیں خالد مشل صاحب جتے ان کی ہلاکت کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا وہ جو ہی سامنے آئے اپنے دفتر سے نکل کے تو یہ ان میں سے ایک ایجنٹ نے اپنا ہاتھ ان کے پاس سے گزارا جس کے ساتھ وہ بعد میں خالد مشل نے بتایا اپنے لوگوں کے مجھے ایسے لگا ہے جیسے بجلی کا چٹکا جو ہے وہ پڑتا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگے قریب ہی ایک گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوئی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ بھاردات کر کے وہاں سے بھاگ نکلیں گے لیکن ایک جو کہتے ہیں نا جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے اور وہ ایک یعنی جو ان کا اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں ان کا ایک جو ورکر کہلیں آپ یہ جیالہ کہلیں یا ایک ودائی کہلیں یا جنگجو کہلیں اس نے ان کو چیز کیا پہلے بھاگ کے پھر بعد میں ایک ٹیکسی پکڑ کے اس نے جا کے ایک کو گیر لیا اور یوں یہ معاملہ جو ہے اپنی تمام تر گھمبیریت کے ساتھ شاہ حسین تک پہنچا اور شاہ حسین صاحب نے پھر کیا کیا اس کے بعد جس طرح کی زلط ہوئی ہے اسرائیل کی وہ ذرا تھوڑی سی میں بیان کرنا چاہتا ہوں مساد کے چیف نے وہی انٹی ڈاٹ منگوایا پہلے تو اور وہ استعمال کیا گیا جو بیسیکلی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر ان میں سے پانچ میں سے کسی کو وہ چڑ جائے تو اس کو بچایا جا سکے وہی انٹی ڈاٹ منگوایا گیا خالد مشر کی جان بچائی گئی اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے بعد نیتن یہو اور اردن کے شاہ حسین ان کے محل میں آئے نیتن یہو صاحب انہوں نے معافی مانگی ان سے نہ صرف معافی مانگی شروع میں شاہ حسین نے ملنے سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد پرنس شاہ حسین کو ملاقات کے لیے بھیج دیا اور نیتن یہو نے ان کے سامنے معافی مانگی شیخ احمد یاسین سمیت ساٹھ ہماس فائٹرز کو رہا کرنے پر بھی رضا مند ہوا تو یہ زلت ایک دفعہ نیتن یہو صاحب کما چکے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں اردوان ان کا کم گیٹ اس آجو اس کو پنجابی زبان میں ترجمہ کروں گا تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا مطلب جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں آ جائیں ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کے اگلے بھی یاد کریں گے تو وہ دور بیٹ گئے جب اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ کیے جاتے تھے اور ان کو ایفیکٹیو بنانے کی کوشش کی جاتی تھی یعنی ابھی یہ پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے ابھی یہ پریکٹیکلی بلکل پاسیبل نہیں ہے آپ دیکھ لیجے نا مجھے دو چیزوں نے حیرت زدہ کر دیا ہے ایک تو یہ کہ اتنا بارود برسہ ہے غزہ پر جو سنتالیس میل کی ایک پٹی ہے اور ساڑھے چار پانچ میل اس کی چڑھائی ہے جتنی سیکنڈ ورڈ وار اور فس ورڈ وار میں نہیں برسی تھی ایک نیگٹیو آواز مجھے بتا دیں وہاں سے اٹھی ہو ہماس کے خلاف آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہو کہ وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں ہماس کے لوگ نہیں ہیں وہ پوری قوم ہماس ہے اور جب قومیں یہ رخ تیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کا خواب تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ شروندہ تعبیر کبھی نہیں ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو اور جو بائیڈن remember ہماس is everywhere ہماس will haunt you ہماس will haunt your people آپ نے جس طریق سے خون میں ہاتھ رنگے ہیں اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی آج کل اور کل نہیں تو certainly day after tomorrow کسی نے کہا تھا نا کہ if today is not our maybe day after tomorrow is our and if day after tomorrow is not our then the next day after tomorrow we will hit back مجھے بالکل موت کی طرح یہ یقین ہے کہ ہماس کے خون کے ساتھ کھلوار کرنے والے کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھ پائیں گے ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی چاہے وہ جو بائیڈن ہے چاہے وہ نیتن یاہو ہے چاہے وہ جو بھی ہے تو بخاری صاحب ہماس کے پاس ایک واحد جو weapon ہے جو ان کا strong weapon ہے وہ ان کی tunnels ہیں تو جو ان کو جو ہے وہ address کرنے کے لیے جو ابھی policy strategy اپنا ہی جا رہی ہے کہ ان کے اندر پانی چھوڑنے کی تو کیا یہ effective ہوگی کسی نے خوب کہا تھا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ ہربا پہلے ایجپٹ بھی استعمال کر چکا ہے انسرموں کے خلاف لیکن انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ کچھ دروازے بند کر دیں تو پانی آگے نہیں جا سکتا تو یہ اسرائیل کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماس کو easy نہ لیں ہماس ایک قوت کا نام ہے ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کے ساتھ خدا کی ذات بھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی ہیں جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ ہماس نہ ہماس ختم ہوگی نہ فلسطین کا ایشو ختم ہوگا ایک دن آپ کو یہ سرزمین خالی کرنی پڑے گی ایک دن آپ کو فلسطینیوں کا حق کے ریاست تسلیم کرنا پڑے گا it may not be tomorrow but it certainly will be in the days to come ٹھیک نظرین جو فلسطینی قوم ہے وہ بڑی غیرت مند قوم ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو پوری نیشن ہے وہ ہماس کا رول ادا کر رہے گیا وہاں پر یہ بخاری صاحب نے جو کہا کہ ہماس جو ہے وہ ایک گروپ کا نام نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری فلسطینی قوم اس وقت ہماس ہے اور اس پوری قوم کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر